لیجے سنیے ربیندر ناتھ ٹیگور کے لکھے اپنیاز گورا کے نووے بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں اوپر برامدے میں ٹیبل پر سفید کپڑا بچھا ہوا تھا ٹیبل کے چار اور کورسیاں رکھی تھی ریلنگ کے باہر کارنس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈھبوں میں پام اور ان پھولوں کے پیڑ تھے برامدے کے اوپر سے راستے کے کنارے کے مولسری اور کرشن چونہ ورکشوں کی پویتر اس نگدھتا دکھائی پڑتی تھی سورو اس سمیے بھی است نہیں ہوئے تھے پششم آکاش سے پھیکی دھوپ سیدھی ہو کر برامدے کے ایک کنارے میں آ پڑی تھی اس سمیے چھت پر کوئی نہیں تھا دم بھر باد ہی ستیش ایک سفید اور کالی رنگ کے چھوٹے کتے کو لے کر اپستھت ہوا اس کتے کا نام تھا ٹینی ٹینی میں جتنی اور جتنے پرکار کی ودیہ تھی سو سب ستیش نے ونائے کو دکھا دی کتے نے ایک پیر اٹھا کر سلام کیا پھر دو پیر سے کھڑا ہو کر ناچنے لگا کسی ایک کمرے سے بیچ بیچ میں لڑکیوں کے گلے کی ہسی کی کھل کھلاہٹ اور کوتک پونھ کنٹھ سور اور اس کے ساتھ ہی ایک مرد کی آواز بھی سنائی پڑ رہی تھی وہ تھوڑا بہت ہاتھ سے کوتک کا شبد ونائے کے من کے بھی تر ایک اپورو مدھرتہ کے ساتھ ساتھ جیسے ایک پرکار کی عیرشہ کی ویدنا بھی لے آیا ونائے جب سے سی آنا ہوا تب سے اس نے گھر کے بھی تر لڑکیوں کے گلے کی ایسی آنند کی کل دھونی اس طرح کبھی نہیں سنی یہ آنند کی مادھری اس کے اتنے نکٹ اچھ وسط ہو رہی ہے تو بھی وہ ان سے اتنا دور ہے ستیش ونائے کے کانوں کے پاس نا جانے کیا کہتا جاتا تھا مگر ونائے جیسے اسے سن ہی نہیں رہا تھا اس کا من اور ہی طرف تھا پریش بابو کی اسٹری اپنی تینوں لڑکیوں کو ساتھ لیے چھت پر آئیں ساتھ میں ایک یوک بھی آیا وہ ان کا دور کے ناتے کا کوئی آتمیہ تھا پریش بابو کی اسٹری کا نام بردہ سندری ہے ان کی عوستہ کم نہیں ہے کنٹو انہیں دیکھتے ہی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ وشیشیتن کے ساتھ سجاوٹ کر کے آئی ہیں ادھک اوستہ دیہات کی عورتوں کی طرح بیتا کر ایک دم ایک سمجھ سے وہ ایک نئے زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے ویست ہو پڑی ہیں اسی کاران ان کی ریش میساڑی ذرا ادھک خس خساتی ہے اور اونچی ایڑی کا جوتا خوب کھٹ کھٹ بولتا ہے پرتوی میں کون چیز برہم ہے اور کون ابرہم ہے اسی کے بھید کو لے کر وہ صدا اتینت چوکنی رہتی ہیں اسی کاران سے تو انہوں نے رادہ رانی کے نام کو بدل کر سوچریتہ رکھ دیا ہے ان کی بڑی لڑکی کا نام لاونے ہے وہ خوب موٹی تاجی اور ہسمک ہے لوگوں سے بات چیتہ دھک کرنا پسند کرتی ہے اس کا چہرہ گول دونوں آکھیں بڑی اور رنگ اجوالشیام ہے ساج سنگار کے بارے میں وہ صبحوں سے ہی کچھ ڈھیلی ڈھالی ہے لیکن اس معاملے میں اسے اپنی ماں کی آگیا مان کر چلنا ہوتا ہے اونچی اڑی کا جوتا پہننے میں اسے سویدھا نہیں معلوم ہوتی تب بھی پہننا ہی پڑتا ہے تیسرے پہت سنگار کرنے کے سمائے ماں اپنے ہاتھ سے اس کے موہ میں پاودر اور گالوں میں رنگ لگا دیتی ہے وہ ذرا موٹی ہے اس لئے بردہ سندری اس کا سلو کا ایسا قصہ بنواتی ہے کہ لاون نے جب پہن اوڑ کر باہر نکلتی ہے تب جان پڑتا ہے جیسے اسے پاٹ کے بورے کی طرح کل میں دبا کر کس کر باندھ دیا گیا ہے مجھلی لڑکی کا نام للیتا ہے اسے بڑی لڑکی کے وپریت کہنا ہی ٹھیک ہوگا اپنی بہن کی اپیکشا اس کا سر لمبا ہے روگی سی جان پڑتی ہے رنگ ذرا اور ساولہ ہے بات چیت ادھک نہیں کرتی وہ اپنے من کے معافق چلتی ہے جی چاہے تو کڑی سے کڑی باتیں سنا دے سکتی ہے بردہ سندری جیسے اسے من میں ڈرتی ہیں سہہ جی اس سے بات کرنے کا ساحس نہیں کرتی چھوٹی لڑکی کا نام لیلا ہے اس کی عوستہ دس سال کی لگ بھگ ہوگی وہ دوڑ دھوپ اور اپدرہو کرنے میں خوب تیج ہے ستیش کے ساتھ دھک کی دھککہ اور سدا مار پیٹ کیا کرتی ہے بردہ سندری کے آتے ہی وینے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے جھک کر انہیں پرنام کیا پریش بابو نے کہا انہیں کے گھر میں اس دن ہم لوگ بردہ سندری نے کہا اوہ آپ نے بڑا اپکار کیا آپ کو میں ہردہی سے انیک دھنیواد دیتی ہوں یہ سن کر وینے اتنا سنکچت ہو گیا کہ ٹھیک طور سے اتر بھی نہ دے سکا لڑکیوں کے ساتھ جو یہ وقایا تھا اس کے ساتھ بھی وینے کا پریشے ہو گیا اس کا نام تھا سدھیر وہ کالیج میں بی ایک کلاس میں پڑھتا ہے اس کا چہرہ دیکھنے میں سندر اور پیارہ معلوم ہوتا تھا رنگ گورا تھا آنکھوں میں سنہری کمانی کا چشمہ تھا سبحاؤ اتینت چنچل تھا وہ گھڑی بھر بھی اسدھر بیٹھنا نہیں چاہتا کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے ویگر رہتا ہے سدا لڑکیوں کے ساتھ تھٹھا کر کے کھجا کر انہیں ایستھر کیے رہتا ہے لڑکیوں کے ساتھ سدھیر کا سنکوچ ہین دوستانہ بڑھتا اور ہیل میل کا بھاو وینے کو بلکل نیا اور آشر جنگ جان پڑا پہلے اس نے اس طرح کے ویوہار کی من ہی من نندہ ہی کی لیکن پھر اس نندہ کے ساتھ جیسے کچھ ایرشہ کا بھاؤ ملنے لگا باردہ سندری نے کہا خیال آتا ہے میں نے جیسے آپ کو ایک دو بار سماج مندر میں دیکھا ہے وینے کو جان پڑا جیسے اس کا کوئی اپرادھ پکڑ لیا گیا اس نے انعوشک لجہ پر کٹ کر کے کہا ہاں کبھی کبھی کیشاو بابو کی وقترتہ سننے جاتا ہوں بردہ سندری نے پوچھا آپ شاید کالیج میں پڑھتے ہیں وینے نے کہا نا اب کالیج میں نہیں پڑھتا بردہ نے پوچھا آپ نے کالیج میں کہا تک پڑھا ہے وینے نے کہا ایم اے پاس کر چکا ہوں یہ سن کر اس بالک کے ایسے چہرے والی یوک کے اوپر بردہ سندری کے من میں شردھا اتپن ہوئی انہوں نے ایک ساس لے کر پریش بابو کی اور دیکھ کر کہا میرا منوہ اگر ہوتا تو وہ بھی آج اے میں پاس کر چکا ہوتا بردہ سندری کی پہلی سنتان منورنجن نو برس کی عوستہ میں ہی مر گیا تھا بردہ سندری جس کسی یوک کو کوئی بڑا درجہ پاس کرتے بڑا پد پاتے اچھی کتاب لکھتے یا کوئی اچھا کام کرتے دیکھتی سنتے تو انہیں اسی سمائے یہ جان پڑتا کہ اس کا منوہ اگر جیتا ہوتا تو وہ بھی ٹھیک یہی سب کر چکا ہوتا خیر جب وہ نہیں ہے تب اس سمائے جن سماج میں اپنی تینوں لڑکیوں کے گوڑوں کا پرچار کرنا ہی بردہ سندری کا ایک وشیش کرتے ہوئے ہو اٹھا تھا بردہ نے ونائے کو وشیش روپ سے یہ بات بتائی کہ ان کی لڑکیاں خوب پڑھتی لکھتی ہیں اور بہت ہی تیز ہیں ونائے سے یہ بھی چھپا نہیں رہا کہ میم نے لڑکیوں کی بدھی گوڑا اور نپڑتا کے بارے میں کب کیا کہا تھا یہ بھی ونائے نے سنا کہ جب گرلز اسکول میں انعام دینے کے موقع پر لیفٹینینٹ گورنر اور ان کی لیڈی آئیں تھی تب انہیں ہار پہنانے کے لیے اسکول کی سب لڑکیوں میں لاورنے ہی خاص کر کے چنی گئی تھی انت میں بردہ نے لاورنے سے کہا جس سلائی کی کھام کے لیے تم نے انعام پایا تھا وہ لے تو آو بیٹی ایک ریشم کی کامدار توتے کی مورتی اس گھر کے پرچت آتمی بندھوں کے نکٹ وشیش وکھیات ہوتھی تھی بہت دن ہوئے جب لاورنے نے میم کی سہایتہ سے وہ عدبود وستو بنائی تھی اس رچنا میں لاورنے کا اپنا کچھ وشیش ہاتھ تو نہیں تھا کنطو جس سے نئی نئی پہچان ہوتی تھی اسی کو یہ نمائشی توتہ اوشش دکھایا جاتا تھا یہ ایک نشجت بات ہو گئی تھی اس توتے کی رچنا میں جو کاری گری دکھائی گئی تھی اس کے لیے جس سمائے ونائی کے نیتر وسمہ اسے دیکھ رہے تھے ٹھیک اسی سمائے نوکر نے آ کر ایک چٹھی پریش بابو کے ہاتھ میں دے دی چٹھی پڑھ کر پریش بابو پرفل ہو اٹھے بولے بابو کو اوپر لے آؤ بردہ نے پوچھا کون ہے پریش بابو نے کہا میرے بچپن کی مطر کرشن دیال نے اپنے لڑکے کو ہم لوگوں کے ساتھ پرچت کرانے کے لیے بھیجا ہے ایک کا ایک ونائی کا ہردہ اچھل پڑا اور اس کا مکھ ویورن ہو گیا کنت اس کے بعد ہی وہ مٹھی باندھ کر خوب جی کڑا کر کے بیٹھ گیا جیسے وہ کسی پرتکول پکش کے وردھ اپنے کو درہن رکھنے کے لیے تیار ہو اٹھا گورہ اس پریوار کے لوگوں کو اشردھا کے ساتھ دیکھے گا اور اشردھا ہی کے ساتھ ان کا وچار کرے گا اس خیال نے جیسے پہلے ہی سے ونائی کو کچھ اتجت کر دیا ابھی آپ سن رہے تھے ربیندر ناتھ ٹیگور کے لکھے اپنیاز گورہ کے نووے بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں